السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور ہم لوگ بھی بلکل خیریت سے ہیں تو یہ میں اپنی چائے چھاننے لگی تھی اور دیکھئے کتنا دھوان اٹھ رہا ہے کیونکہ ہماری چائے بلکل گرمہ گرم ہے اور دھوان بہت زیادہ اٹھ رہا ہے تو یہ بریڈ ہمارے سکھ گئے تھے اور ادھر انڈے بھی بوائل ہو رہے تھے اور اس کے بعد یہ ان لوگ کا ناشتہ گرمہ گرم تیار ہو گیا تھا اور یہ گارلک بریڈ بھی بنایا تھے ان لوگوں نے کیونکہ ان لوگ کا بہت دن سے من کر رہا تھا گارلک بریڈ کھانے کا اور گارلک بریڈ واقعی بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ تیل ختم ہو گیا تھا میرے ڈبے میں تو میں تیل نکالنے لگی تھی اپنے ڈبے سے کیونکہ کھانا بناتے ہیں تو ضرورت تو پڑتی ہے تیل کی اس لیے میں اپنی بوٹل میں میں نے ڈبے میں پلٹ لیا تھا اور یہ دیکھئے میں سبزیاں آپ کو دکھانے لگی تھی کی میں کیا بنانے جا رہی ہوں ہماری سویا میں تھی آلو مٹر ٹاماتر بننے والا ہے جیسا کہ آپ کو دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا اور سبزیاں کتنی پیاری لگ رہی ہیں گرین 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 سبزیاں بہت اچھی لگتی ہیں اور میری آواز کو مائنڈ مت کریے گا کیونکہ سردی زکام چل رہا ہے اور یہ بن چکی تھی ہماری سبزی ماشاءاللہ بہت پیاری بنی تھی اور آپ لوگ کو جیسی پسند ہو رسیلی یا سوکھی وہ آپ کی چوائز ہے آپ بنائیے اور گرمہ گرم روٹیوں کے ساتھ سردی میں انجوائی کریے اور یہی میں آپ کو اپنی سبزی دکھانے لگی تھی اور کچھ گیسٹ بھی ہمارے گھر میں آ گئے تھے اور میرے گھر میں تو سبزی بنی تھی تو مجھے ان کے لیے مٹن اسٹو بنانا تھا تو یہ سامان ہمارا سارا کٹا ہوا رکھا تھا سب میں نے پرپریشن کر لی تھی اور میں مٹن اسٹو بنانے کی تیاری کر رہی تھی یہ کھڑے مسالے اگر ان کو تھوڑا سا کرش کر کے ڈالو تو بہت زیادہ ٹیسٹ انہینٹس ہو جاتا ہے اور مسالے بھی اپنا فلیور بہت اچھے سے چھوڑ دیتے ہیں تو بس یہی سب تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی تھی یہ دیکھیں ہمارا مٹن اسٹو چل چکا تھا اور بہت اچھے سے بن رہا تھا اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو نکل رہی تھی اور جن لوگوں کو ویچ کھانا ہے وہ ویچ کھائیں گے جن کو نون ویچ کھانا ہے وہ نون ویچ کھائیں گے almost ہمارا done ہونے والا تھا مٹن اسٹو اور ابھی میں نے شملا میچ ڈالی آپ کو پتہ ہے کہ شملا میچ کتنی جلدی گل جاتی اس لیے بلکل اس کو لاسٹ میں ایٹ کرنا چاہیے اور یہ ہمارے چاول بھی بھیگ چکے تھے کیونکہ ہمیں مٹر بریانی بھی بنانی تھی تو میں مٹر بریانی بھی بنانے لگی تھی فوراں تو میں سب کچھ ڈالنے لگی تھی اور دیکھیں میرا مسالہ وغیرہ پیاز وغیرہ سب کچھ پڑ چکا ہے اور بس میں یہی سب آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دیکھیں کچھ لوگوں کے میسج آتے ہیں کہ میم کھانا بھی دکھایا کریے تو یہ میں کھانا بھی دکھا دیتی ہوں جو بناتی ہوں تو بس یہی سب ہوتا ہے سردیوں میں دن بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اگر کوئی گیسٹ آ جاتا ہے تو پورا دن کھانا بنانے ہی نکل جاتا ہے تو بس یہی میں اپنی بریانی چڑھانے لگی تھی اور مٹر کی بریانی مجھے پرسنلی بہت پسند ہے بہت اچھی لگتی ہے سردیوں بھر میرے گھر میں مٹر کی بریانی یا مٹر پلاؤ بنتا رہتا ہے بریانی تو نہیں بریانی تو چکن مٹن کی زیادہ بنتی لیکن مٹر پلاؤ تو بنتا ہے اور جب کوئی آ جاتا ہے تو مٹر بریانی بھی بن جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں ہمارے مٹر کتنے اچھے سے وہ ہو رہے تھے اور اب میں یہ چاول اپنے ڈالنے لگی تھی اور یہاں پر ایک اپس مومنٹ ہوا کیونکہ میں نے سوچا کہ یہ چاول میرے کوکر میں ہو جائیں گے بٹ کوکر میں نہیں ہو پائے تو مجھے اسے ٹرانسفر کرنا پڑا ایک اپنے پتیلے میں یہ دیکھیں ہمارے کھانا بناتے ہیں بیچ میں مہمان آ گئے تھے تو ہم یہ ان کو پاپڑی چارٹ پرپیئر کر کے دینے لگے تھے تو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی تھی پہلے میں نے دہی ڈالا اپنی پاپڑیوں کو اپر پھر میں نے رڈ چٹنی ڈال دی پھر اس کے بعد میں نے پیاس ٹرماٹر اور تھوڑا سا مسالہ ہرہ دھنیا سب پرپیئر کر کے میں نے ان کو دے دی تھی کیونکہ پاپڑی چارٹ ان کو بہت پسند تھی تو انہوں نے فرمائش کی تھی تو بیچ میں یہی دینے لگی تھی یہ دیکھیں مسالہ ہمارا جم جاتا ہے اور نکلتا نہیں اسی لئے میں نے ہاتھ سے نکالنے لگی تھی اور میرا یہ مٹن اسٹو تیار ہو چکا تھا تو میں اس میں کیورا ڈال کے اس کو ریڈی کر رہی تھی اور یہ ہماری مٹر بریانی بھی تیار ہو گئی تھی اس میں بھی کیورا ڈال رہی تھی اور مجھے سموک بھی لگانا تھا تو یہ میں نے سموک بھی لگا دیا تھا اپنا اور یہ دیکھیں ہمارے مٹن اسٹو میں سموک لگا دیئے اسے بہت اچھا سموکی فلیور آ جاتا ہے جو بہت ٹیسٹ کو انہینس کر دیتا ہے اور یہ تیار ہو گیا ہے ہمارا کھانا یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے ہمارا کھانا اور یہ سب تیار ہو گیا ہے مٹر بریانی اور ہماری سبزی بن گئی تھی تو میں یہ روٹی بنانے لگی تھی تو روٹی بنانے لگی تھی کیونکہ میرے حضبن کھانا کھانے آتے ہوں گے اور بچوں کو بھی بھوک لگی تو میں گرمہ گرم روٹی بنا رہی تھی اور ہماری روٹی ہو رہی آج کل سردیوں میں توا بھی جلدی نہیں ہوتا ہے کیونکہ توا کو بھی بہت دیر لگتی ہے اور یہ دیکھیں سیٹی بھی آگئی تھی ہماری روٹی بن رہی ہے اور اسی طرح میں فٹا فٹ روٹیاں بنا لوں گی اور سردی میں آنچ بھی نہیں لگ رہے یہ توے پر بھی آنچ نہیں لگ رہے بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے ہماری روٹی پھٹ چکی ہے نیچے سے اس لیے یہ پھولی نہیں فٹا فٹ اپنی روٹیاں بنا لیتے تو یہ ہم لوگ بزار گئے تھے تو ہم لوگ وہاں پہ ear pot دیکھنے لگے تھے کیونکہ مجھے requirement تھی ear pot کی تو وہاں میں یہی دیکھ رہی تھی کہ کونسا اچھا ہے کونسا نہیں یہ والا دیکھیں بیٹری بھی بتا رہا تھا تو وہی ہم نکال کے اور اس کو کنیکٹ کر کے دیکھنے لگے تھے اور بہت ہی پیارے تھے اور بہت اچھا ساؤنڈ تھا اس میں انہوں نے ہمیں چیک کر کے تیدا پھر میں برتنوں کی دکان پہ گئی تھی اور یہ دیکھ رہی تھی یہ بہت اچھے پتل ہیں اور مطلب بہت ہی smart پتل تھے بہت اچھے لگ رہے تھے جیسے کہ ہم لوگ use and throw والی plates خریدتے ہیں اس کی جگہ پہ یہ لے سکتے ہیں دیکھیں اس کی tray بھی مل رہی تھی اور اس کے plates بھی مل رہی تھی کٹوری بھی مل رہی تھی تو ہم یہی سب دیکھنے لگے تھے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی یہاں پہ ہر چیز ملتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں بہت سارے cups وغیرہ ہیں اور bowl ہیں اور یہی سب اب ہم لوگ گھر آنے لگے تھے تو یہ دیکھیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی تھی راستے میں بہت تھنڈ ہے تو سب لوگ کچھ نہ کچھ اوڑے پہنے اور allow جلاتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور بہت اچھا لگتا ہے اور کافی کچھ مل رہا تھا سب کچھ اچھا لگ رہا تھا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایں چل رہے ہیں تو یہی سب شوٹ ہو رہا تھا راستے میں بہت ساری دکانے پڑ رہی تھی وہاں بہت ساری یہ دیکھیں یہاں چاٹ پکوڑیاں مل رہی تھی اور بہت ساری بھیڑ لگی ہوئی تھی کہ کچھ سردیوں میں لوگوں کو یہ کھانا بہت پسند ہوتا ہے oily اور یہی کارن ہوتا ہے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا ہے تو وہی یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنا ویڈ گین کر لیتے ہیں اور وہ سب گرمیوں میں پتہ لگتا ہے جب ہم ہلکے کپڑے پہنتے ہیں تب ہم کو ریلائز ہوتا ہے کہ ہم نے تو اپنا ویڈ گین کر لیا ہے سردیوں میں تو بہت اچھا لگ رہا تھا اور ہم لوگ مارکٹ جا رہے تھے مارکٹ سے لوٹ رہے تھے تو کچھ سامان لینا تھا اس لیے مارکٹ گئے تھے اور اب گھر نزدیک آ رہا ہے بس گھر آنے والا ہے تو اب ہم لوگ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اب گھر میں کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو راستے میں جب شوٹ کرو نا تو بہت اچھا لگتا ہے جب چلتے رہو تو اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بہت ساری چیزیں پڑھتی ہیں اور ایسے نکلتی جاتی ہیں دکانے تو دیکھیں آپ لوگ کو دیکھنے میں بہت مزا آتا اور مجھ کو کافی دیکھنے میں مزا آتا ہے تو بس اب ہم لوگ گھر آ چکے تھے اور یہ آتا کو جیم بریڈ اور ملائی کھانا تھا آتا کو کافی پسند آتا ہے جیم بریڈ اور ملائی اور ان کو ہمیشہ اگر کچھ بھی ان کا کھانے کا من ہو اور ان کو جو گھر میں پکا ہوتا ہے وہ نہیں کھانا ہوتا ہے تو وہ جیم بریڈ اور ملائی کھا لیتے ہیں تو بس یہی سب میں کرنے لگی تھی اور گھر میں گیسٹ آ گئے تھے تو میں ان کے لیے تھوڑا سا ناشتہ پرپیر کرنے لگی تھی چائے بنا رہی تھی اور تھوڑے ٹرینگل تل رہی تھی اور انڈے بوائل ہو رہے تھے تو بس یہی تھا میرا آج کا ولوگ پسند آئے لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اللہ حافظ